لاہور کولیج برائے خواتین یونیورسٹی میں پائیدار ترقیاتی اہداف پر پہلی بین الکوامی تین دوزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کی صدارت وائس چانسل لسی ویو پروفیسر ڈاکٹر بوشنا مرزانے کی بین الکوامی کانفرنس کا انعقاد آفیس آف ریسرچ انویشن اور کمرشلائزیشن اور دیریکٹوریٹ آف ریسرچ لاہور کولیج فور وومن یونیورسٹی کاشی ماری شاہ فاؤنڈیشن پاکستان سائنس فاؤنڈیشن منسٹری آف پلاننگ ڈویلٹمنٹ اینڈ سپیشل انیشیٹیوز کے ایس ڈی جی اے سیکشن سپورٹس یونٹ پلاننگ ایڈویلٹمنٹ دیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے اس طرح سے کیا گیا کانفرنس کے دوسرے روز صوبائی وزیر بیت المار اینڈ سوشل دیفر پنجاب یاور بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں وائش چانسر ایل سی ویو پروفیسر ڈاکٹر بوشنا مرزا مختلف مندوبین منسانفین اور فکیلٹی میمبران سمیت تالبات نے شرکت کی کانفرنس کا مقصد سٹین ایبلڈ ویڈمنٹ گولز کے متعلق آگاہی اور ان کے حصول کے حوالے سے جائز آلینا تھا صوبائی وزیر صحیح یاور عباس بخاری کا کہنا تھا کہ ہمارے تھنگ ٹینک اکیڈمیا سے ہونے چاہیے پائدہ ترقی اہداف کے حصول کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے پاکستانی عبام دنیا کی بہترین قوم ہے وائش چانسر پروفیسر ڈاکٹر بوشنا مرزا کا کہنا تھا کہ لہور کولیج بریک خواتی انیورسٹی کو پائدہ ترقیاتی اہداف پر پہلی بینر قومی کانفرنس کے نقاط پر فخر ہے دنیا کا کوئی بی ملک اکیلا ترقی نہیں کر سکتا سب ممالک کو ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے مل کر چلنا ہوگا اقوام متحدہ کے SDG1 کے بینر تلے ہونے والی اس نمائش میں ریسرچ سینٹر فور آرٹ اینڈ ڈیزائن آئی ڈی وی اے شو بیک گرافک ڈیزائن کا فیکلٹی ممبران موجودہ اور سابق طالبات کی پینٹنگز اور پوسٹلز شامل کیے گئے فنپاروں کا مقصد گربت کے بارے میں بیداری بیدا کرنا ہے